رازدانی سے 45 کلومیٹر دور چومو تحصیل کے پرشد سامود ویر حنمان دھام کی اونچی پہاڑی پرستیت مندر میں جانے کے لیے روپوے کا شبارم کیا گیا قریب 800 سیڈیاں چڑھ کر مندر جانے میں اے سمہرت لوگوں کے لیے یہ روپوے کسی وردان سے کم نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ سامود ویر حنمان مندر جیپور جلے کی آستھا کا پرتیخ ہے یہاں لاکھوں لوگ مندر میں درشنوں کے لیے آتے ہیں روپوے کے شبارم کے موقع پر چومو کے ودایق راملال شرمہ شاپورا ودایق آلوک بینیوال چومو کے پورو ودایق بھگوان سائج سینی اور جگت گرو عوض بیہری داس مہارا سہیت کئی گنمانے لوگ موجود رہے روپے کو سنچالن کرنے والی کمیٹی اور مندر کمیٹی کے بیچ میں سے ایم آئی ہویا تھا اور سرکار کے دورہ انمتی ملنے کے بعد میں آج اس کا سبارم کیا گیا ہے اس مندر کے پڑتی لاکھوں لوگوں کی آستہ ہے لیکن ہزاروں سردال ہو ایسے ہیں جو سیڈیوں سے چڑھ نہیں سکتے چاہے ایک عوضہ کا کارن ہو چاہے دیبیاں گاتا کا کارن ہو لیکن اس روپے کے شروع ہونے کے بعد میں ایسے سب لوگوں کا سپنا ساکر ہوگا جن کے مند کے اندر بالا جی مہاراج کے درشن کرنے کی آستہ ہے میں مندر کے میٹی کو اور اس کمپنی کو میری اور سے سبکامنے دیتا ہوں کہ بھویسیے کے اندر شہوا بھاو رکھتے ہوئے اس کا آپ فنچالن کریں اور ایسے لوگوں کی آپے آستیس پر آپ کریں جن کی ورسوں سے تمنہ آتی کہ بالا جی کے ہم بھی درشن کر پائے روپے میں چلنے سے برد آدمی اپنگ آدمی اسمرت آدمی آ سکیں گے جو کئی ورسوں سے ان کی اچھا ہے کہ میں بالا جی کے پہنچوں تو گھر میں کیسے پہنچوں تو اس کے لئے انمان جی نے ان کو سرل راستہ بتا دیئے آج روپے کا سبارم ہو گیا ساٹھ روپے ایک طرف کے ہیں اسی روپے دو طرف کے ہیں تیس روپے بچے کے رہیں گے اس میں اگر جنریٹر بھی خراب ہو جائے گا تو بھی ہائیڈروجن سسٹم ہے ان کو واپس نیچے اوپر اتار سکیں گے